پہلی مرتبہ جناب دے شہر دے اندر خدمت دین و خدمت مذہب اہل سنت دے حوال اللہ حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے اتفاق لار موسم خراب ہوئے ہیں دوستہ اب آپ تو شریف نہیں لے آسکے نہیں تھے ایس مسجد شریف دے اندر لوکاں دا سامین دا اجتماع پورا نسیونا اس وقت اس مجمع دے اختصار اور صورت حال دے بلکل مطابق اختصار ناڑ دوگ اللہ کر کے جناب تو اجازت چاہوں گا ایک گل سرکار دے ملاد شریف دے متعلق اور ایک گل اسلام دے سیاست دے مطال مجبوری دے تحت میں کلام کر رہے ہیں ورنہ انہیں اجتماع دے اندر بیان مزیع وقت سمجھنا میرے شگردان دے شگرد جڑھنا وہ بھی جلسہ کرنے دیس تو اجتماع زیادہ ہو جاتا ہے اور اگو دوئے اس علاقے دے تمام ساتھیاں اپنے انہوں میں حال کرنگا کہ جلسہ جدوئے بھی رکھو پورے بندوں بستنا رکھے کرو تمام انہوں اطلاع ہوئے حاضروں تفیرے ورنہ ساتھے اتنا عظیم موضوعات انہوں چند دوستان دے اندر پیش کرنا اے انہوں دے زی کرنے دے مترادفے ساتھا انہیں زور لگنے پانچ سو بندہ سنے تاں داس ہزار بندہ سنے تاں بھی ازار سنے تاں تو اٹھے شہر مکھیاں ماں گو بندے ڈگڑیں سنے اگر موسم سیدہ اور تشہیر سیدہ اور ساتھے ساتھی خود کوشش کر کے جلسے نو کامیاب کرنے دی سوچ دے ایندہ باستے ہاں جی جی اے سوستی نہیں ہونی چاہی دی اے سلاکے جب پہلا اور کیڑے پینڈ آیا سمیں کوٹ لاجیو تو اتھے ایس نحض اتھے بجمہ بہتا ہو گیا تو باڑر دے کنڈے میں محسوس کر رہا کہ اثرات موسم دے نہیں میں خود مشکوک جا ہو گیا سا کہ یار پدا نہیں جلسہ ہونا ہی ہے کی نہیں حالات جو انہیں دے نہیں لیکن میں جناب دے نظر پہلی گال جنگی کرنے لگا نہ بلکہ میری یہاں دوں گے کرنا نئے ساتھیاں واسطے بالکل نویہوں تے پرانے ساتھیاں واسطے پہلی گال نویہوں میرے رفیق سفر ناد خان ناد گو محمد صلیم یادت صاحب یہ اپنا ہی لکھیا کلام پڑھ رہا ہے یہ پہلوں گلوکار ساں انہیں دا گرس اور انداز تو انہیں دا سنا پیاز اللہ باگ نے انہوں ہدایت بکشی وہ چھٹ گئے تے انہوں اللہ باگ نے صحیح دین حق اور غیرت دا پیغام نظم چھ پہنچان آستے منتخب کر لے اللہ کا لونے آڑا جھنگ آڑا مشہور گوئی ہے اے ہو دے پوتیش گر ملے حالے انہ مائی نہیں سنا ہے جڑے دینہ دی دادے دی براست مائی انہ نہیں سنا ہے حالے تو زیران ہو جانا سی اور انہوں بحفل اگر بار ہوں دیتے تھوڑا جے رنگ بھی انہیں بکھانا سی مسجد شریف دہ اترام کرنا پہنے دے انہوں نے ربیل اول شریف دے چند چڑن تو بعد اہل سنت و جماعت دا جیڑا ایک عمل بڑھ دے اس عمل نو بہت اچھے انداز جنہ نے نظم جٹا لے آئے پوری دنیا دوتے ملاد شریف بطور عید منائی جن دے اور تُسری خود سمجھدار ہو کہ عید خوشی باسطے دیئے اور خوشی دے موقع دا نہ آئے اس نے غام لالتا لگ نہیں لیکن سنیا دوتے ایک بڑا بڑا سوال ہم دا ہے بارہ ربیل اول شریف نو سید عالم صل اللہ علیہ وسلم دا انتقال شریف ہویا ہے ایک پکی روایہ پدایش کے اس دنیا اس سے اختلاف ہے جمہور علماء اور حرمین شریفین دا عمل وہ ہمیشہ بارہ ربیل اول شریف نو ہی رہا ہے بارہ ربیل اول نو پدایش زیادہ مشہور گل اے ہوئی ہے لیکن سوال کرنے لے سوال کرتے لے کہ یار پدایش دا دے دن ایک متعین نہیں پکا یقینی وسال نہ دیں تو مقرر متعین پکے معلوم ہے اور کسے نو کہ بارہ ربیل اول شریف نو سرکار دا وسال شریف ہویا ہے جس دن حضور دا وسال ہویا ہے اسے دن عید یہ کوئی تو کبھڑا حتاکہ ساڑھے سننی حضرات عام ملاز شریف کے موقع دے شیر پڑھ دینے نسار تیری چہل پہل پر ہزار و عید ربیل اول نسار تیری چہل پہل پر ہزار و عید ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تکمیر 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 حضر حضر چہل پہل پر حضر و عید ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اسدہ کسے اسدہ کسے ملاد دے مخالف نے ایک جواب لکھا ہے نیٹ دو وہ جواب پہ سنوانا ہے انہیں لکھا ہے بریلوی شیر تھلے وہ شیر لکھا ہے اتنے لکھا ہے مو توڑ جواب انہوں جواب سنو اے بارہ ربیل اول کیسا دیا تونے فراق یہ وہ لکھ رہے ہیں اے بارہ ربیل اول کیسا دیا تونے فراق تاجدار دو جہاں دنیا سے جا رہے ہیں غمگین ہیں کونوں مکان فلک بھی اشکبار ہے اگے خبیص نے بکواس کی تھی مگر ابلیس کے ہواری بڑی دھوم سے خوشیاں منا رہے ہیں کندر سارا جہان بارہ ربیل اول آسمان زمین روندے پہنے غم میں لیکن ابلیس دے ساتھی انہ دینے خوشیاں منا رہے ہیں اے انہیں لکھیا ہے مو توڑ جواب میں پیش کرانگا ککھ نہ چھوڑ جواب مو ٹوٹا دے بہت سارا باچے جانتا ہے لیکن جی جواب دچشتی دے جواب نہ ککھ باچے جاوے دے موڑک جناب نے پہلی مرتبہ ارس اپنی علاقے شہر دے اندر جواب سننا ہے کر دے ہیں بیان پہلا جواب آہا پھر یہ دیوزہ آتی ہے اللہ وعدہ علا شریق مولا سونے دا فرمان اللہ دا قرآن اہل سننا تاں ساں دگو سنے والے نہیں خیالات والے نہیں آوازہ والے نہیں اسا حق دین دیاں پر آوازہ والے ہیں اور میں جناب نو قرآن دا حبالہ دے ناماں آسا اہل سنت ہیں آہل الجماعت ہیں آسا سنت دے جلنے اپنی خواہشتے نہیں چل دے ہوائے نفستے نہیں چل دے سنت دے جلنے جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دیتی ہے آسا عدد جلنے آسا جماعت والے ہیں سونے محمد کریم دے صحابہ اہلِ برد تابعین تبا تابعین اولیاء صوفیاء اللہ واریان دی جماعت میں پیچھے چلنے تابعین 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 انہوں نے اللہ دا قرآن موٹی جگل کرنا میں قرآن چو یہ ثابت کرانگا تابعین تابعین میں قرآن چو یہ موٹی لفظائیں درسانگا کہ اللہ فرماو میں فضلت رحمت ہو تے خوش ہو جس بیمان نے شیر لکھے لے میں پوری دنیا نو چیلن کر کے کہنا ایک جگہ تے اللہ فرماو ایک جگہ تے رب فرمایا ہو وہ جیسلے صدمہ پہنچے اس لے غم کریا کرو خوشی دا حکم اللہ دے قرآن دا سا بخانے آئے کوئی مائی دا لال قڑ وخواوے کہ صدمہ پہنچے تے غم کرو جی او لب جاوے تے شیرے دا سچا جی خوشی لب جاوے تے شیر ساڑا سچا سچا جی خوشی لب جاوہ جی خوشی لب جاوہ کا معنی جی خوشی لب جاوہ جی خوشی لب نین stocks سچا جی خوشی لب جاوہ اور سجنوں پھر سمجھو جنہ مردی کو دنیا دا پڑیا ملاوے اکھوئی سوال کر قرآن چو اللہ دے فضل دے رحمت دے خوشی دا حکمہ سام کھانے تے صدمے دے دکھ دے تے غم دا حکم توں وقا بلکہ غم نہ کرنا تے صدمے نو پی جانا تے ہو دے تے راضی ہونا جڑا دینا لائے اللہ دے قرآن جگہ جگہ دے ہوئی حکم کردائے کی کہندنے آگو دے گو دا میدان رکھو یہ تے اللہ دا قرآن میں پورے چیلنج نور کر رہا ہوں اللہ سونا فرمان دائے بشر اس قابرین الذین ایدہ اصحابتهم مصغیبہ قالوا انہا للہ و انہا الہی ہے راجعون سونا رہا فرمان دائے جنت دی خوش خبری انہا نو سناو خوشی دی آیت خوشی دی آیت میں اپنے خطاب دے آغازچ رکھی قل بفضل اللہ و برحمتہی فبذالک فلی افرحو میں مجمد اختصار نال کھوٹ کے گال کار رہا تاکہ گال پھیل نہ جاوے پھر میرے کوئی سمیٹھی یا اکھی یا نہیں میں صرف نارد کارنا اگر میں علم دیا گلہ بیچہ سٹھا نا تو ہو سکتا ہے جناب دی سمجھ تو بالہ تر ہو جاں لیکن مولانا مفتی صلی اللہ صاحب تشریف فرمان غور ادرات بھی انشاءاللہ آل علم بیٹھے ہونگے تے میں یہ عرض کرنا کہ یاد رکھنا ساڑھے علم بلاغت دا ایک مسئلہ ہے فن بلاغت دنیا میں پڑھایا جاندہ ہے جڑا اس دا ایک مسئلہ ہے کہ جب تقییدات ذکر نہ کیے جائیں تو اس وقت تعمیم ہی مقصود ہوتی ہے اللہ فرماندہ ہے اس قیدت مطابق اللہ سونا فرماندہ ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود پڑھتے ہیں درود پھیجتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود پھیجتے ہیں تو اے ایمان والا تم بھی درود پھیجو سمجھ نہیں آئی اور جدوں کیسے دی طرف ہو سوال ہوئے ازان تو پہلا ازان تو بعد قبر تھے فلاں فلاں جگہ تسی نماز تو بعد اٹھ کے کھلو جاندے ہو درود پڑھن لگ پہندے ہو یہ دا علمی جواب ہے کہ وہ بلاغت کا فن اگر تم جانتے ہو اس کو کہو جو اعتراض کرتا ہے اگر تم فن بلاغت جانتے ہو تو کیا تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ قائدہ یہ ہے کہ جب تقییدات اور زواید ساتھ ذکر نہ کیے جائیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ حکم عام رکھا جائے اللہ تعالیٰ جب انہوں ساتھ لفظیں اٹھالنا رابے فرمانا چند ہے کہ درود پہ جو یہ نیسو دسیا کیڑی تھا تے پہ جو تے کیڑے وقت پہ جو توجہ ہے چودری شفیق سلہری صاحب زندہ دل بندے لگے نہیں ان میں ان میں گل کی تھی میں کہا جی تسے ملازم رہے ہو کہندے نہیں جی ایسا ملازمت نہیں کیتی دل گوارہ نہیں کیتا میں کہا کیوں اکی ایسی یہ نیگہ لگوارہ نہیں کار دے سانو کوئی آخر اور میں انہوں آخر میری طبیعت راڑ گئی ہے ایسا ہی دنیا نے کسے نکرے جائیے نا تو دنیا دی جڑی وڈی طاقت بیٹھی ہوئے ایسا گالا ہاک دی مو تے مارنی ہو دیئے پہ ہمیں دنیا دا بادشاہ بیٹھا ہوئی جیسا نو کوئی کہا دے ہوئی نا کہ اینڈ گالے نہیں کار دی پہ ایسی سمجھنے اور فارد ہو گیا اینڈ کری گی کلندر اقبال کلندر اقبال نے مطابق سیال گوڑ دا سیال گوڑ دا لڑا دوڑے نا اقبال فرما دائے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں اب لہ مسجد ہوں نہ تحضیب کا فرزند اپنے ہیں خفا مجھ سے بے گانے بینا خوش اپنے ہیں خفا مجھ سے بے گانے بینا خوش میں زہرِ حلاحل کو میرے نا لپڑے میں نراز میں اپنے بھی نراز میں اپنے ہیں خفا مجھ سے بے گانے بینا خوش کیوں میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا قند منو قندے نے چینی نو زہر کہو تر زہر نو چینی کہو منو قندے نے زہر نو چینی کہو چینی نو مٹھے نو زہر کہو زہر نو مٹھا کہو فرما دے ہو سکتا مہکے میں ساڑھے بزرگاں حضر صاحب قبلہ بلکل اسے تراندہ آج دے حلاحات مطابق بند لکھیا سی وہ بند میارت کرنا بہت نو ساتھی آستے انتہائی ایک زندہ فکر جڑی ہے نا اس لئے سبب بند جائے گا ساڑھے بزرگاں لکھیا ہے کہ اجدہ دور کیڑا عجیب چڑھے آئے کہ اکان دے پھل گلاب دستل یعنی لوگ کا نیاں کھاں اینیاں بدل گئی ہیں اکان دے پھل گلاب دستل تریامہ دے پانی شراب دستل جدوں دا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے نواب دستل اٹھے دندگی ہیں ازناد قدران شرافطان ضمیر اٹھے لوگ پیشاں ہو گئے ایمی ہی سوند بندے دسو سنگیو ادھر ویکھو کارنیاں گال پچال ہوگے پچال ہوگے پہ اکبال دے لکھے دے بندے ہو انشاءاللہ جیداری بنو گے دیکھو امان نرد دسو جیس بندے ہوگے اپنا حلف ناما بھی پڑھنا نہ آوے خاتم النبیین دا ایسا لفظ جیڑا ایک ساڑھا چھان سالان دا کی چون سالان دا بچہ ادا کر سکتا ہے تے روز قیامت دا او لفظ جیڑا ہر بندے بڑی بچے دی زبان دے ان پڑ جیڑا علف نو کلی جان دا ہے نا اوہی بڑی اسانینا روزانہ کہن دا ہے اوہ قیامت تو ڈر رہے ہیں قیامت تو ڈر رہے ہیں قیامت آونا لیوں اوہ قیامت اللہ آدھ بان گئے نہیں تی اگلا پڑا آوے تے موڑ بھی نا قیامت ستہ آوے تے نا خاتم النبیین ستہ آوے تے موڑ وزیر آزم بن جاوے یہ موڑے نوکھی گہل نہیں ہونے بذرگاں موڑتے ہی نہیں آکھیا اکاں دے پھول گلاب دس دن دریان وادے پانی شراب دس دن جدوں دا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے نواب دس دن پیسے نو سلامانے عمل نو نہیں خاندانیت نو نہیں شرافت نو نہیں اخلاق نو نہیں وہ سجنا ساڑے پاک محمد قریم نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کریم آقا نے ملاد والے محبوب نے حضرت علی تے عمر نو فرمایا سی عمر ایک اویس نام دا بندہ ہے اب بول دے ہو عمر ایک اویس نام دا بندہ ہے دنیا انہوں جان دی نہیں گم نام رہن دا ہے ایک ماں رکھ دا ہے او دی خدمت کر دا رہن دا ہے دربیش ہے مشکین ہے عمر جدوں ملے میں محمد دا سلام آکھی تے نال آکھی میں محمد دی امت دی بخشش دی دعا کرے اے 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 کلے 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 بلائی بادشاہت رئیس پہ ہونے نے نہ محمد کریم مسکین نو لبکتے فرما دینے انہوں سلام آکھی محمد باقلے دسے آئے محمد دس چلے آئے سلام پیسے انہوں نہیں محمد دین اللہ دین عشق سلامہ انسانیت انہوں کرے آجے سلامہ پیسے انہوں نہیں کرنی آئے دلیاں گھڑ بغتے آجا توجہ ہے کہ نہیں تو دوسرا حضور نے کیوں فرمایا وہاں جا کے دعا کرائے گے میری امت بھی بخشش دی بزرگاں فرمایا ہے تاکہ دنیا نو پتا لگ جاوے اللہ دے پیارے آنکھوڑ جا کے دعا کرانی سنت پاک نبی دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی ذرا بلو تو سوڑے آؤ میرا بھی ہو ہی آلے اپنے آن خفا مجھ سے بے گانے بنا خوش مطالبے غلط رکھ دیں ارسا مان دیں اگر زمانہ ہی جبان گیا ہے یہ نیک بدل گیا ہے نہ کوئی دین ویخدہ ہے نہ کوئی آئین ویخدہ ہے گال کر دینے پاک دعویٰ کر دینے پاکستان کے آئین کے خلاف نہ چلے گے نہ چلنے گے جنات چلے گا آزام در پھوڑ دے آنکھوڑ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کنے وارات کنیاں تھا ہوا دیں ہزارات لکھا دیں مجمعہ جمعہ ایک گال کیتی ہے میں کہو یارو دسوزے صحیح کیا آئین ایک ہندہ جیدے کل حلف نہ پڑے آجابے وہ بھی عزی مزیر آزم بن سکتا ہے میں کسے پارٹی دہوا لے لال لی گل کر رہا میں صرف اپنا رونا رو رہا کہ ساڑے حلاد ہیں جیدے ہیں یعنی جس کو کہتے ہیں نا انتہائی انتہائی مثال پیش کرنی جس کے بعد کوئی مثال نہ ہو اگر کوئی بھی وزیر آزم ہوتا اور ایسے ہی حال کے ساتھ بنتا میں اسی طرح کی بات کرتا گالیں سمجھ لگیں اور پاہ میں کسے روکہ اڑی لگے پاہ میں پٹھی لگے مثال پہ مردیری بیندی یہ نہ مثال ہی سکتی ہے کہ دنیا انہی تے مر گئی ہے یہ نیک تے ضمیر مردہ ہو گئے یہ ہو جا لوگ جو مخالف بانگی جہاں تتاں کیا انہوں کے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اللہ دے فضل لارد پورے ملکے پھریدہ ہے یارے کمز کمز ہاں مسلمان ہوں ساٹھے نال کوئی تکے نال آن کے بھوے ہو گالیا تکے نال ساٹھے سے کوئی سرداری کرے ہو گالیا جی میں ہوں دی پہی ہوں دی صرف چھترا نالی ہے ووٹا نہ آئی ہوں گا ہوں دی صرف چھترا نالی ہے بچھلیاں گلہ سانو پتا ہے میں کھول دیاں کھول دا باوتیاں نہیں کیونکہ ایسے لحاظ میں بہت کم دور پھر پچھنی ہی نہیں ایوے الٹیاں پہ کرن گے کئی بندے باہر جا کے ملو الٹیاں کرن گے پھر فیدہ کو جی گل کرن دا لیکن انہا ہے کہ گال ضروریہ کہ ہے ایسے گھوٹا دا کوئی چکر دا ساڑھا اقبال بیٹھا سی اخیر بولی پی آئی اقبال فرماندہ ہے دیوے استبداد جمہوری قبام پائے کو دیوے استبداد جمہوری قبام پائے کو دیوے استبداد جمہوری قبام پائے کو دیوے استبداد جمہوری ایک وہی شہنشاہی ایک ہے وہی عبریت جدی پرانی ہوتی اوڑ دا ہے ہوایی مخلوق کارکروم کے سارا کوشکال لیتے تھے تاکہ یہ باقی ہے ہمیں انہیں اتلے توجہ نہیں فرمائی ورنہ ایمان نار دانسو ہے آن دنے مہربی الیکشن اجنا آوے جنا چیر ایم میں نہ کیتا ہو کوئی بھی ایم میں تو بغیر بھیچ نہیں آسکتا الیکشن نہیں لانسا ایم میں تو بغیر ہی میں لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ وہ آ سکتے ہیں جن سے اپنا حلف نامہ نہیں پڑھا جا سکتا اچھی بولو یا کی گہ لیا یہ ہونا چاہید آگے نہیں جدو ایم میں تو شرفے تے ہون پتا لگ گیا بھی ایم میں او ہن دینے جنہ نو خاتم النبیین بھی نہ پڑھے آ جاوے اور مولانا انصر صاحب اُراں وہ اتواڑے زفر واردے ساتھ پرانے بیٹے دیں مولانا انصر صاحب توجہ ہے اور یار پھر کال سمجھو فواد چودری سرکار ساتھ ہیں دیکھ اصلا سر پھر یہاں دے سر دے تاج آپ آپ تو درود شریف سنے آگلے ہیں تو انہاں کیسا ہم یاد کوئی نہیں انہاں کیا دعائی قنود کہنے دے یاد کوئی نہیں ہائے 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 اور عجیب گالے مولانا کہ ساری ساری حکومت کہیں دیا مولویانو مدرسیاں میں چشور سکھانا پہنے اوہ کیڑا نہیں کیڑا اوہ کیڑا بے گیا کہ کیڑے نہیں ہوتے یا کیڑے کیڑیاں دے کیڑے اوہ کیڑا لتاں تاں کر کے پیا تک کسے پوچھا انہوں بھی کیوں لتاں تاں کر کے پیا کہتا پراہ ہو جا اسمان ڈکیا ہے جے لتاں ہٹ گئی ہیں دے پتہ نہیں خرکی بان جانا ہے تو واہ صدقے جائمہ واہ صدقے جائمہ آپ نہ جو کی دکھوان بڑھاوے اوہ کوچھتے ذرا شرم آوے ہو بے زمیران ہوئے جنہ کل محمد کریم کے درود نہیں پڑے آ جانگا یہ سانو شعور سکھڑ گے قسم و ذات دی کر کے انہا جدے کب دا ہے قدرت میری جوانے میں ناچیر چشتی ہے درویخ آپ میرے کل چیف جسٹس آف پاکستان داو فیصلہ جدا ملونہ مرتدہ کافرہ لانتی گستاخ رسول عاستیہ عین الفہا عین الفہا سکواد عاستیہ آسیہ نہیں آسیہ اللہ دی ولیہ سی فیرون دی گھار والی محمد کریم دے گھارے جاؤنا ہے جنت جو سبی بی نے بھائے ہو جی کتی دا نامو دے سکنا عین الفہا سواد آسیہ آمالونہ بے حق چیف جسٹس آف پاکستان نے جو فیصلہ لکھا وہ میرے ہاتھ میں آئے انہیں اردویج لکھیا ہے انہیں آکھے ہیں میں چیلنج کارنا اردویج تا لکھیا ہے کوئی پڑھو تیدا جواب دیو کسے مائی دلال نے حالے تک چیلنج قبول نہیں کی تا ناچیز نے چیلنج قبول کی تا اور بارہ ربی علی شریف تیرہ دی رات لاہور کوٹ لکھپت فلیٹا مارے گراؤنڈ دے اندر ہنارہ دے اجتبانوں چشتی جواب سناوے گا لفظ با لفظ رد کرے گا اگر چشتی جواب دے دیتا جاوے میں نفاس ہی رہا دے ناچھیلن خرقا بوش کچھوں کو ارادت ہے تو پوچھن کی اوہ ساڑا قلندر اقبال بھرماؤں دائے اوہ سجنہ اقبال دنیا دے اندر حقیقی روخ دے لال متعرف کران لالا میں بیٹھا ماں تا کر کے جدوہ سا حقیقی روخ اقبال دے بخائے حکومتہ والیا اقبال دادن منامنا ہی باندھ کر چھڑیا اکبال نو اسا دے سمجھ دے سا ساڈا ہے تے لوکانو تے بچے بیچاریاں نو اسا اکبال دی فوٹو مچ وہ خواب خوگ کہیں دے سا آئے تے واہ بہی بہ آئے تے سکولر تے بے دین تے جس لئے سا آگ کی قد کھولی آئے تے پتا لگا ہے یہودیہ دا قدر دشمان ہے تے محمد تے دین دا سچا ہم یہ اس لئے لے پائے گے جی لینے کے دینے پڑ گئے چشتی دا کوئی خطاب اکبال دے شیران تو تے ذکر خیر تو خالی نہیں ہوں دا کیوں وہ عجیب گانے انہوں کہندنے کرامت ادرو چھوٹی باندھو گئی ہے تے ساڑے چیف جسٹر صاحب نے اپنے ایس فیصلے دے شروع اکبال دا شیر لکھ کے تے گالے شروع کی تی دو گلائے تھے سڑا ملائے یہ عجیب صاحب دیا ایک شیر لکھے آئے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم دے اور توجہ ہوئے آئے 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 اگوں جڑے جملے لکھیں نا اگلے اگلے جملے لکھیں نی اقبال رحمت اللہ علیہ اگلے جڑے جملے لکھیں نی اقبال رحمت اللہ علیہ پاکستان کے روحانی باپ ہیں کی لکھے ہیں ہاں میرے ہاتھ سے ویچھ لکھیا ہے اللہ ما اقبال رحمت اللہ علیہ پاکستان کے میں یہ جائز نہیں سمجھتا کہنا ہے وہ پاکستان کے نہیں عالم اسلام کے روحانی باپ ہیں جی اس میں تو بہت بڑی یہودیت چھپی ہوئی ہے پاکستانی باپ کہنے میں اقبال کے خود خلاف ہے اس کو کہتے ہیں نظریہ وطنیت کہ قوم بتت سے بندی ہے اقبال نے حسین احمد مدنی دیوبندی دینال جیدی ٹکر نہیں سی وہ ایسے بسند سی جیدیوبند حسین احمد دین چیپ العجبی سروت پر سر منبر کے ملت از مدنس جیدیوبند حسین احمد مدنس اکبال فرماتے ہیں مولی حسین احمد مدنی ادھروں مولوی صدا نا ہے ادھروں کہنا قوم وطن نال بندی ہے تینوے نا پتا نہیں کہ قوم وطن نال نہیں بندی قوم مذہب نال بندی ہے اگر آپ مولو دے صحیح ہے مولی حسین احمد مدنی نے لکھیا دیوبندی نے اللہ مانو کہ آپ نے لگتا ہے لغت کی کتابیں نہیں پڑھی اقبال نے واپسی جواب لکھا کہ جہاں تک زبان عربی سے میری نواقفیت کا تعلق ہے آج سی سی ہوگی تو یہ بالکل بجا ہے میں زبان عربی سے واقف نہیں ہوں لیکن آپ نے کہا میں نے لغت عربی کی کتابیں نہیں پڑھی اور میں عرض کرتا ہوں کہ جناب نے اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھا نک وڈڑ کمال کی تانسی ہوگی یہ نہیں بھی علامہ عربی نہیں سنجان دے عربی دو انہوں نے بھی چو جام دی سی یہ خدا دیو دسانو پڑھا ہے وہ کی بندہ سی اقبال نے پھر فرمایا ایک شیر لکھ دیتا خاتل میں چھے وہ خاتل شیر لکھ دیتا قلندر جزد و حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا قلندر جزد و حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا فقیح شہر قاروں ہے لغتہ اے حجازی کا آندھا ہے مولوی جی تُو عربی لغتہ نہ قاروں ہونے میرے کول صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ دی توحید ہے میں نے توحید نے جو سبق پڑھایا ہے تُو عربی دیاں لغتہ بھی جو نہیں لے سکتا تُو عربی لغتہ بھی جو نہیں رکھتا سنگیو اے وچھو گالی چھو گالا نکڑائی ہیں کہ کاردہ میں بھی نال نال پوچھو پوچھو لگا گیا میں پھر واپس پارتنا میں ادھر زیادہ وقت نہیں خارج کرنا چاندہ پھر ادھر ہی چالنے آن اللہ دا قرآن اساں و خانے آن رب دا قرآن فرماندہ ہے خوشی کرو جدو ساڑھے سوال ہوئے ازان تو بادرین شریف لائلی جی لائلی کتے لکے ہیں اساں یہ جواب دینے ہیں کہ فن بلاگت پڑے آجے جدو کوئی کسے نو آکھے نہ گال سمجھا جی جدو کوئی کسے نو آکھے کپڑے پایا کر تِھاں مینہ دس سے تِھاں مینہ دس سے اگلا سمجھے گا ہار تھاں تِھاں تِھاں پانے نی اے راب جو فرماوے درود پہ جیا کرو تے وقت بھی نہیں دا سدا تے تھاں بھی نہیں دا سدا راب اے ہوئی دسنا چاندہ ہے جدو میں تھاں تے وقت مقرر نہیں کیتا خبردار اپنی طرف پبندیاں نہ لامی نہیں تے مشرق ہو میں گا میرا شریک بڑھنا چالے میں دام مطلق رکھے حکم نو با میں وقت جیڑا ہو میں با میں جیڑی تھا ہو میں با میں جمعہ تو بعد ہو میں با میں آزان تو پہلا ہو میں با میں آزان تو بعد ہو میں ہر وقت بڑھ میرا مقصدی ہوئیے راب سچا فرماو دائے خوشی کرو خوشی کرو خوشی کرو اے نہیں دا سدا مدینہ مجھ کرو اے نہیں دستا مکہ وچ کرو فلانی جگہ دکھرو فلانی دنا کرو نانا اے بینی دستا فلانے وقت کرو فلانے نہ کرو رب نے جدوں وقت تھا ترسی نہیں یہ دا مطلب رب سونے دا منشورے ہوئیے مقصودے ہوئیے خوشی کرو خوشی کرو تو اڈا پنا آپ ظاہر کرنگے اساں تُسی کیجئے یا اللہ قادر نہ لازم آمیں گا بالخوف اشائی من الخوف خوف دیں گے دشمنان دیں اشائی من الخوف والجو پوک دیں گے لقص من الموال والانفوں سے جاننا لن لانگے مرسامارات پھر لن لانگے ایک کہہ کے اگو اینی کہندہ جدو میں لمات تُسیہو سے لے داب کی رویا جے یا فڑے مو واللکھاڑے جہلہ اب بھی مانا جیتے نے انہیمی اکل نہیں سی تیکیو زبان پہا کھولنا تینے بدا نہیں محمد دین اس کلام بگار علموں نہیں ہو سکتی لا تقف ما لیس اللہ کبھی علم 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 اللہ فرماتا ہے اس بات کے پیچھے مت پڑھو جس کا علم نہیں وہ گل کرو ہی ناجے جا علم نہیں نہیں تو مجرم بن جاؤں گا باقے گا ادھر آئے تو خود سمجھ دارے گھٹیاں کھلو تیاں ہوں گے ڈرائیور کھڑے ہو ڈرائیوروں بار بندہ کوئی آنکھ ڈرائیور ہے جبولر لگیا گلے گا پڑا پڑا رہ گیا جدو جاندہ نہیں بولدہ کھا دے لیں ہر شو بے آنے بندے خاص ہو دینے دجھے نو بولن نہیں دیندے ڈاکٹر کو جا کے دے اپنی ڈاکٹری و کھانی شروع کر دے دے اوٹھوٹ شاہ باش اللہ رسول دا میدان ہوئے پر کی کریئے عمر جیسی حکومت ہوئے دے پھر دسیئے کون مو کھولے دے کون نہ کھولے سیانے آنے ہاں دے گالا مشہور ہے اُجڑیاں اُجڑیاں چھوکا تو اجڑے دیرے ہیں دے گالاٹ چاؤدری بن جادے ساڑے موڑ دین دے ڈیرے اُجڑ جو گئے نے مجھے گالاٹ چاؤدری نے اللہ فرمان دا ہے میں سارے دکھ دے کے تو انہوں ازمان آنگا اور ازمان آنگا کمیں ازمان ہیں کہ میرے جدو صدمے تکلیفہ مسئیبتہ جتیاں آئیاں آنگیاں تو آڈے وال میں دیکھا گا تو اسی صبر کر دے ہو راضی ہوتے ہو یا غم منان دے چکرج پہ جان دے ہو کہ ہمیشہ صدمہ لاکھے دے پوتھا انہوں نے آکے بھی جان دے اللہ کی فرمان دا ہے بشری صابرین اللہین اذا اسعابتہم مسئیبہ اللہ فرمان دا ہے میں عظمان آنگا پر حبیبہ انہوں لوگ کالو جنت دی خوش خبری سنا جنت دی خوش خبری سنا جنہیں مسئیبتے وقت سبر کر دینے دے آکھ دینے انہا لیلہ ہے و انہا الیہ راجعون اور سجنہیں جیس نے صدمہ پہنچے اس نے پڑی دا ہے انہا لیلہ ہے سونے نبی نے فرمایا کسی دے گھار دا دیوہ پہنچ جاوے اس نے پڑے انہا لیلہ ہے ادھا کی مطلب ہے ادھا کی مطلب ہے اصا ہمی اللہ دیا اے بھی اللہ دیسی ہر شاہ اللہ دیئے پاہ میں پاہ میں رکھے تے پاہ میں لائے جاوے رکھے تے پاہ میں چھڑے او دے ہی کام میں اصا راضی ہیں ہر حال دے اندر پر بر دگاونا تیرے دے وہ سجنہ در میں اللہ فرماندہ ہے جیس وقت مصیبت پہنچے اللہ فرماندہ ہے اسقابتہم مصیبہ یعنی وقت اسقابتہم مصیبہ یعنی جیس وقت مصیبت پہنچتی ہے اس وقت اکھا انہا لیلہ جیس وقت پہنچیں اس وقت اے نا کہ اگوان آنیاں تریخہ مجھویں تاں کر کے وہ سچی دسو مسلمان ہوئے وہ چگڑا چگڑا نال جہان پر یا بے قسم خدا دی بڑا دکھوں دے کریے کی اے نا دا سوئے کسی دا والد فات ہویا ہے سجن فات ہوندے نے بیلی فات ہوندے نے دل بند فات ہوندے نے محبوب فات ہوندے نے ہر طرح انہاں لوگ فات ہوندے نے فات اس وقت ہر کوئی آنکے کہندہ ہے اچھا پہا اللہ دا حکم کہندے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجَعُون اچھا دعا کرنے مولا صبر دی توفیق پخشے توانو اِنو کی کہندے نے تازیت بولو کی کہندے نے تازیت پورا بشاہ لیں جنے پہ جاندے نے غامدہ اظہار چاٹ کاردے نے اے میں لیکن سچی دسیا جے کیا ہار آن والی تریخنو کوئی بری کوئی بری نے کاردے جنہوں سے کہنے سال بعد ختم سلانہ سلانہ ختم امان لردہ سے آجے چھڑو اس گال اللہ دے ولی اللہ دے ولی داتالی حجویری ہو گئے جنہیں بھی اللہ دے پیارے جس دن دنیا تو جاندے نے اور سے دن اصا ہونان دا عرص کرنیا تے سچی دسیا جے عرص دے میں ایک موضوع ہے پورا میں ادھر جانا نہیں چاندہ عرص دا مانا ہوندہ ہے شادی کی ہوندہ ہے شادی جدن ہو گئے اے دن شادی ہے کی کارنیاں کی کارنیاں سچی دسیا جے کیا جنس لے عرص ہوندہ ہے کپڑے میڑے پونیاں نمی تا 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 اچھا یہ دسو کپڑے پاک تے کپڑے پون دے پا لینے نا نیا غصر کارنیا جیس لے فوت ہوئے کوئی غصر کاردہ کوئی غصر کاردہ کوئی کپڑے پا لینے روٹی بھی نہیں پکاؤنے آنٹ کو آنٹ ہونا نا نو کھانا دیں گے اے وے تے جیس لے اللہ دے ولیدہ ارصد ہے خود دربار آلے لنگر پکا ہوں دے نے سارے خوش ہوگے ہیں تمہیں نکھار کے ناد خان چندیاں منظر سارے خوشی دے گھر کے میدان بیٹھے ہوں تے لیں کیوں ہوں سوڑیاں جان دا دل سی اور چاہی دا سی جن نے یہ لکھے ہیں انوں ہی چاہی دا ہے اور دین ellos ہی چاہی دا ہے ہر سار پاہ میں پائی دا دے ناوے پاہ میں پہن دا آوے پاہ میں ماں دا آوے پاہ میں ابے دا آوے پاہ میں رشتہ دار دا آوے پاہ میں سنگی بیلی دا آوے جدوں ہی دے ناوے او کٹھے ہوگے دے آخا اچھا پائی اللہ دا ہوں لے بڑا افسوس ہویا بڑا افسوس ہویا کسی کسی بکھیا جے آن آنی تریخ نو کسی ان افسوس کیتا ہوئے کیوں جدو جدو بچ لکھے ہے اسمان زمین رو رہنے اینو پوچھتوں اسمانو زمینو باہر یا اور چگڑا دے سنگو گنے وہ خدا دے بندیا اس موقع دے ہوتے آن آنی تریخ نو ایسا ارس کرنے کیوں کرنے ایسا آن آنی تریخ نو افسوس اور صدمہ یاد نہیں کرنے کیوں نہیں کرنے ایسا آن راب نے آکھا بشیری صابرین سبی راڑے آنو خوش خبری دے ہو سبی راڑے دا مقصد دیا کہ پھلا دے ہو جو آیا ہے پھلا دے ہو پھلا دے ہو و تازاو رب پھلاان دا حکم کردہ ہے ہر سال یاد دی جازت کی بھی دینا ہر سال یاد دی جازت کی بھی دینا توجہ ہے سوڑے ہو ایمان نردسو مسلمانوں جدو پر مردگار فرماوے جیسلے تازا صدمہ ہوئے اوسرے پلا زینوں کاٹ دے خیال بدل دے اکبر سونیا تیرا حکم سے نراز ہونے آتے تیرے تے ہونہ پہنے بول دے نہیں لہذا سرے جی تو وہ کیوں کہیں دے خوشی مناو جی ہر بیلے کیوں کہ وہ دے خوشی ہو دیئے فضل رحمت نعمت تو ہر بیلے خوشی کرو فضل تیرے خوشی کرو کیوں کرو جدو خوشی کروگے تو میرا شکر کروگے میرا بے سبری کروگے تو میری ناشکریے تو جدو خوش ہوگے میرا تدا شکر ہوگا وَلَيْنِ شَكَرْتُمْ لَازِیْتَنْ لَكُمْ اللہ فرماتا ہے تو سا شکر کرو میں نعمت بدانا تو سا شکر کرو میں نعمت بدانا بولو سیرے دا مطلب ہے سا شکر کرنا نعمت بدے معلوم ہویا مسیبت دے سبر دا حکومے نعمت دو تے خوشی تے شکر دا حکومے آسان دو میں حکمانو سامنے رکھی آئے محمد کریم دے آن دی سی خوشی جان دا ہویا سی دکھ پر کنانو تبچھو جیڑے اوسلے موجود سان اونا نو وقتی صدمہ ہویا ہے تے بڑے ہی صحابہ غم کی تے نے ایس حد تک لیکر بے بسینا واسلاللہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب بے ہوش ہو کے اونا دی اکل ہوش ٹکانے نہیں دے ہوش ٹکانے نہیں دے حضرت عثمان کو الحلیہ نہیں جاندہ صحابہ اکرام تو او حال جلو بے کھانے تھی جاندہ توجہ لیکن ایتھے میں لمبا نہیں ہونا چاندہ توجہ درہ غور نال سمجھنا اوس وقت اوس وقت صحابہ نے غم کی تے اور میں کرنا تھے واگاں سوٹ کی کسی نو پوشنا ہر سال اوسے تریخ نو صحابہ تو حضور دا غم کرنا کوئی ثابت کر دے میں زبان بڑا دے نو نو پوشنا لیکن دیکھوئے سیانے کے اندیں ڈھی ٹھو بے شرم و حیاء ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت پر سب پہ سب قتلے گئی ہے بے حیائی آپ کی ایک ہی ہو یا جیس لے ملاد دی گال کر یہ تے آکھنا سا با کیتا ہے تے جیس لے آکھنا اسمان زمین رو رہنے تے آسا ہمی رو رہے ہیں وہ سلے آسا حوالہ نہیں پوچھ سکتے کہ ذرا صحابہ تے سوخہ بارہ ربیل اول نو صحابہ دا رونا ثابت ہے بولو جبارہ نو صحابہ نہیں روئے تو شرم آنی چاہی دی لوکر رون دی داور دیلی اللہ دے قرآن دے خلاف ہو کے ربا کے ہر سال خوشی کرو کسیہ کو ہر سال غم کرو ربا کے خوشی کرو سبر پہلے دن کرو صدمہ حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا صدمہ جو دو پہنچ دے او دے شروع چھوڑے باہد اوصلے بے سبری کی تھی باہد اجتہار کج پھر سبر جا جو بہے یہ کیتا بھی سیدہ تہاں کیے یہ فرمایا صبر علیہوہی نے جسولے صدمہ پہنچے اوصلے کا偕ان اوصلے سبر کا偕ان تو سجنا صبرٓ پہلی وقتے جو حکمیں کرو ہر سال بے سبری تھی اجازت کے میں ہوئے گی تو شکور اللہ فرمادہ ہے ہر میں لے کرو لہٰذا آئی در بے خون لار میں کھول دیا ازا غور سے کیوں کرنے ہیں ولیاں دا کرنا غم کئی چلے حسین پاک دا غم کر دینے بولو ساتھ دینے جڑا تب کے روابے لیکن اونا بارہ ربیال اول شریف اونا عید منونی نانے حسین دے نانے پاک آلے دن جدن حضور جان تے حسین دے نانا پاک جان او دون کرن عید تے جدو حسین جان او ساتھ دے غم یار کوئی سمجھ نہیں لگ دین نانے دے نواسے دا فرق کیوں ہے وہ بول دے نہیں جے حسین دے جان دا غم میں تے نانے دے جان دا کوئی نہیں جے نانے دے جان دے تے خوشی کر رہے ہیں تے حسین دے جان دے غم کالا کرنا یہ فرق دی کوئی سمجھ نہیں پی لگ دی کوئی بے وقوفی ہو بے گا جڑا یہ فرق کرتا ہے ذہن اچھ رکھی کہ سنیا دا مذہب نہیں سنیا دا مذہب ہوئی ہے جڑا اللہ حضرت بریلوی سونے نے فتح بارز بھی یاد اندر لکھیا ہے اساں اساں وفات تو وفات علی تاریخ نہیں غم کرنا لے نہیں اساں اور سوالے ہیں اگلے ہاں سوال کیتا ہوئے تو انہو حج آنے ہوں دی تسی وفات علی دین بھی اور سکار دیو وہ دیانے نے نا حضور آنے دینے تسی عید کر دینے سنیا بھی یہ خیر کیتی ہے یہ ہار ولی آنے دینے اور سکار دینے لو یہ اور سیاپا پائے گا اور اگلے آئیدہ بھی جواب دیتا ہے انہاں کیا ساتاں کرنے سانو در صدمے آنے دین سبردہ حکم سی لیکن پھر بھی اللہ اجازت دیتی سے آخر بندہ ہے فطرت بے بسہ رو پہندہ تھے کوئی حرج نہیں لیکن سانو توجہ اساں اگلی تاریخ نورون دے نہیں کوئی غام مڑا کام نہیں کر دے کیوں نہیں کر دے کہ حدیث سے چوندہ ہے بخاری مسلم بخاری مسلم میں چوندہ ہے جس لئے اللہ دا پیارا بندہ قبرج رکھیا جاندہ ہے تو فرشتہ حساب کتاب لے لندے نے پھر کی کہندے نے نم کنو متل عروس 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 کہندے نے دلہنو عروس کہندے نے دلہنو فرشتہ کہندے نے فقیرہ حساب کامیابیں سونجا جو میں دلہن سوندی ہے جو میں دلہنو دل ہے تو بغیر کوئی نہیں ہتھ لوندہ جگاندہ اور تینوں تیرے رب تو سوا بھی کسے نہیں جگانا تینوں عذاب کے میں ہوئے جو دوسرا تیرے نال نہیں آسکلا سانجا دلہنانگوں انہوں دلہنانگوں سوندائے توجہ سننی کہندے نے ایسا ہورسے دن تا ہر سال عرس کرنیا عرس کرنیا تھلے او عروس بنی آئے تھلے او عروس بنی آئے ایسا ہوتے عرس کرنے آئے او عروس ہوتے عرس او دلہن بنی آئے اتہ شاہدی او تھلے دلہن بنی آئے اتہ براٹی پھر براٹی یہ نہیں ہوں دینے رہنکہ کر کے ہوں دے ہے کیوں رو رو کیا ہونا ہے اب بولو چادرہ یعنی یہ دا مطلب بے نکڑیا سنیاں آکھا ہے جے رووے تے ہو رووے ہاں لڑی تریخ نو جے دا تھلے چھتر کھاندھا ہو سنیاں کیا جدو ساڑا رسول فرماوے او دلہنہ گو سکتا ہے اساڑا حق بندھا ہے او عروس بنے آئے او عروس بنے آئے او دلہن بنے آئے او دلہن بنے آئے وہاں شادی رچائیے تا دا تالی حجویری جائیں گا باب فرید جائیں گا شہباز قلندر جائیں گا سخی سرور جائیں گا چندیاں لگیاں ہونگیاں مرچا ہر پاس ہے رہن کا کیوں انہوں نے پتہ ہے وہاں ساڑی آکھتے نہیں بیکھ دی پر محمد کریم دی آکھتے بیکھ آئے نا او دلہن بنے آئے اوہ ایدھر وے خون جو ولی قبر جا کے جنت دی دلہن بنے آئے جنت دی دلہن بنے آئے تے دلہن مانگو ناز ناز ستا ہے تے اتے اور سووے تے خوشی ہووے اور میں پچھنا ایمان نردس کائنات دے اندر جتے بھی کسے بھی قبر جنت بڑھئے حسین پاک نے قدمہ دی خیرات بڑھئے و جنہوں سوڑا نبی فرمایا ہوئے میرا حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار نے ایدھا مطلب ہے جنتی بڑھینے جنتی بڑھینے پہ حسین پہ قدمہ دا صدقہ اب علم رہے حسین پہ قدمہ دا صدقہ خوش ہو کے سمیں تے اتے اورس کرنے تے میں پچھنا کیا حسین قبر ہے جو خوش ہو کے نہیں ستا تے جے ستا ہے تے اتے رونا قادا حسین دی اولاد دی خوشی کرنے دات علی حجویری سید غاؤس باگ میرا سید یہ سارے ہون سید او جان دنیا دوں توں کرے ارس تے ہر ایک واسطے ارس ہوگے تے پھر سنیدہ بذہ بے آ کہ حسین پاک دا بھی ہر سال ارس کرنا ہے محرم اچھو او یارے غام مالے مول کی دو آگے او دا جواب او دا جواب او دا جواب او دا جواب اگر گورے نو کالے ناڑ بندو رانگ ناڑ باتاو او دا جوابے ناڑ بندو رانگ ناڑ باتاو رانگ ناڑ تاو ہسے دے گوری سان تو گوری یا رانگ ناڑ بچا جا برات تھا تھوڑی ایسی لے لئی ارنے اے کسی کالے دا اے کسی کالے دا کیاڑا رانگیا اے کسی کالے دا کالا رانگیا اے کسی کالے دا کالا رانگیا یہ اللہ والیاں دا رنگ نہیں یہ اللہ حضرت بریلوی دا رنگ نہیں یہ محر علی تاجدار گولڑا دا رنگ نہیں ایسا غم والے نہیں ایسا ارس آرے ہیں ایسا غم والے نہیں ایسا ارس والے ہیں ایسا غم والے نہیں ایسا اوے چشتی آ سید لمبی آ چلو انا دا تے ارس ہویا تے جدو حضورتہ دین نو دا تھا دوئی عید مناڑ لگ اردسہ کیوں اوہ سجدہ جنا کوئی سوال جواب ہوندہ ہے جنت دا دولہ دنہ بڑھ کے ساندھائے فرشتہ آگے سما آگے اوہ دا ارس ہویا پھر سوال کی ہوندہ ہے من ربوں کا ما دینوں کا ما کلتا تقولو فی اقیاد الرجل محمد پاک دبارے کی کہنا ہے کی کہندہ سے ہوئی یہ سوال ہوندہ ہے اور جنا دے بارے سوال ہوندہ ہے قبرج جنا دے بارے سوال ہوندہ ہے جنا دے جنا دوں سوال ہویا ہے اوہ تے دلہن بڑھ کے ستا ہے جنا دے بارے سوال ہوندہ ہے اوہ تے دلہن بڑھ کے سوال ہوندہ ہے اوہ تے دلہن بڑھ کے سوال ہوندہ ہے جنا دے بارے سوال ہوندہ ہے اوہ تے دلہن بڑھ کے سوال ہوندہ ہے اوہ تے کی کرنا ہوندہ نے اوہ تے حساب لے نالے کی کرنا ہوندہ نے حضرت قعب الاخبار قعب الاخبار قعب الاخبار قعب الاخبار احبار یہودیاں دے عالم سن یہودیاں دے عالم سن تورا تنجیل دے عالم سن حضرت عمر بن خطاب دے دولت اسلام قبول فرمایا اوہ فرما دے نے سترہ دور فرشتہ نبی پاہ اوہ فرما دے نے میں پشلیاں کدابہ میں پڑھے آ رسول اکرم نبی آخر زمان دے زاد کریم دے قبر شریف دا سترہ ہزار فرشتہ سویرے تواف کر دے شامی تواف کر دے جڑال چلا جاندہ واپس نہیں آن دا حضرت قعب الاخبار سننے دارمی حدیث دی گذاب و سجنا جتے حساب لین والے آن انہ دا ارسوں دے و جتے حساب قرن والے بھی تواف کرن انہ دا جشن عید ملاد ہندرے ملاد ہندرے ملاد ہندرے جدہ اللہ سیدی باشدی یا سیدی باشدی یا سیدی باشدی پھر آخر جے ہوئی کہے دے نو و جڑے آکھا دے قبر مبارک دے فرشتے تواف کرن انہ دے غلامہ دے ارس کری دن انہ دی جشن عید منائی دی انہ دے غلامہ دے ارس کری دن انہ دا جشن عید ہندے تے بارہ ربیو اللہ والا دن یاگے پچھے او رون تے تون تے ایک دو جنو مل کے دیا کھڑھائے اوے مار گئے تھا جنہ دے تھلے چیتر کھاؤں ساڑھے رسول تے سدکے جائے اور انہ دو آخ سانو توسر آپ نے آباستے رو وہ تے اسید وانو ڈاک دے لیں تے سید لمبے آدھے رون دا سانو سباک دے تانا اسید وانو سباک پڑا ہمانگے زندگی رون دے آنگ جائے دی خمج رہا ہے جنہ دے پیڑے حال جہوڑ تھا لے انہوں رو خبردار اگر کسی نے یہ بکواس کرنے کی جرت کی کہ حضور کے جانے والے دن پارے ربیو اللہ کو آسمان زمین روتے ہیں تُو پکواس کرتا ہے وقت بدبختہ جدن حضور آئے سانو تے جاگہ حسدہ سی جدن مدنی گینے اسمان خوش ہوندہ سی یو کملی بارے زمین نو تے رنگ لائے اسی شکر سانو ملا چاہتی میرے خیال دے میں تقاضی نالوزیادہ بول پیٹھا طلب طلب سے زیادہ بول گیا ہوں مادرت کرتا ہوں اگر دل شکلی ہو تو کسی کی تو معافی مانگتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس بندے لوں بندے تا پتر بنا دے جڑائی نہ گلانتے بھی نراضوں بھی دعا فرماؤ اجازت چاہو الحمدللہ رب العالمین واسقلاتو السلام علی رسول کریم وعلیٰ وصحابیل اجمعین یا اللہ یا رحمان یا رحم یا کریم اس سے محبوب دسل کا جنوینیہ شانہ عظمتہ عزتہ وکشین سانو دو جگ معافی دے دے پناہ دے دے راک اسلام دے مار ایمان دے صلی اللہ اللہ سوری صاحب اہل خانہ بائی امیر صاحب مسجد انتظامیہ جلسے دی انتظامیہ اللہ تعالی دو جہان دے ہر خیر برکت نال نوازے ہر خیر برکت نال نوازے جڑائی تھے کوئی نیک بندہ بیٹھا ہے عدد صدق ساری مقشش فرمائے آخر دعوان الحمدللہ حد ساری یار زندگی دا پتا نہیں اگر جوندے رہے چودہ نومبر نور اسے طرح ربی اللہ شریف جلسہ کرانگے انشاءاللہ جے اللہ پاک کرم کی دا موسم خراب نہ ہویا اور ہور بھی رکاوٹا کوئی نہ پیدا ہوئییا تھاٹھ دا جلسہ کرانگے انشاءاللہ ہزاران دے مجمع اور بار رکھنا ہے مسجد انتظامیہ انشاءاللہ کھنی تانت رکھانگے دٹ کے انشاءاللہ حلوظیر ایس لڑو یہ بعد کوئی بیان سنا مانگا موسیقی